جی آج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی مزے کی ریسٹی ڈال دو پیازہ کی اور اس کے لئے ہم نے لیو یہ لینٹل لینٹل ہم نے آدھے گھنٹے سے پہلے بھگو کے رکھوئی ہے پانی ہم نے رکھا ہے اس کو بوائل کریں گے چلیں ابھی آپ کو جو ہے یہاں پانی میں جو ہے ہم ایک ٹیبل سپون نمک ڈائٹ کر دیں گے اور تھوڑی سے بلکل ہلدی جو ہے ہاف سے بھی ہاف تی سپون ہلدی ڈالیں گے اور اس میں دال کو جو ہے بوائل کر لیں گے اور یہاں جب تک ہماری دال بوائل ہو رہی ہے تو ہم اپنی گریبی جو ہے وہ ریڈی کریں گے لینٹل جو ہے جب تک ہماری بوائل ہو رہی ہے دالچنا ہم جو ہے اتن دیر میں گریبی بناتے ہیں یہاں ڈالیں گے ڈائیسو گرام ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں زیادہ تر ریسٹروم کے اندر جو ہے وہ گھی کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں جو ہے ایک ٹی سپون زیرے کا ایڈ کریں گے اور دو ٹی سپون دو ٹی سپون جو ہے وہ ہم کری انڈر کرش کے ایڈ کریں گے اس میں ٹھوڑا سو یہاں پکائیں گے تاکہ زیرے کی اور اندر کی اچھی سے پھر بھو آجیں یہاں ہم نے سلائس انیاں لیاوا ہے تین سو گرام ویڈ کریں گے اور یہاں جو ہے ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کلر جو ہے وہ پیاز کو دینا ہے تو چار سے پانچ میرے تک پکائیں گے جیسی کلر آئے گا آپ کو دکھائیں یہاں جو ہے ہمارے انین کو کلر آگا ہے لائٹ سا براؤن سا اور یہاں دو ٹی سپون جنگر گالی کا پیس ایڈ کریں گے پھرا اس کو سوٹے کریں گے اچھی ٹھیک ہے مرکسیمم ایک مجھ کے لئے اس کو پکائیں گے اور یہاں گرین چلی بھی جنگر گالی کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے چار سے پانچ گرین چلی ہم نے ڈالیں اس کے اندر یہاں ہلکا سا پانی لگائیں گے اس کو 50 گرام تک اور یہاں جو ہیں اپنے مسائلے جتنے ہیں وہ سارے ایڈ کریں گے ریڈ چلی پورڈر ریڈ چلی کرش ہم دو ٹیبل سپون ڈالیں گے 10 گرام اور ریڈ چلی پورڈر بھی جو ہے ہم 10 گرام ایڈ کریں گے اس میں اور یہاں مسائلے کو اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے پانی ہمارا خوشک ہو گیا تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے 50 گرام اور اس کو پکائیں گے یہاں مسائلے کو جو ہے اچھے سے ہم نے پکانا ہے اور یہاں فریش ٹوم ٹوم لئے ہم نے 750 گرام ان کو گرینڈ کیا ہے کو ایڈ کریں گے اور یہاں اور یہاں گریوی کو چار سے پانچ منٹ پکائیں گے اس کو جب تک کہ ہمارا پانی بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا اور گریوی جو ہے ہماری اویل نہیں چھوٹ جیتی جیسے گریوی کو ایک بوائل آجے گا فل جوش آجے گا ہم نے میڈیم سلو ہیٹ پر رکھ کے اس گریوی کو پکائیں گے کیونکہ جو ہمارا سلو ہیٹ پر پکانے کا مقصد ہے اس کے اندر جو پیاز ہے اس کے اندر وہ پروپرلی پکجے اور اس کا دھنہ ختم ہو جائے اور وہ کیوری کی شیر میں آجے یہاں میں چار سے پانی منٹ ہو چکے ہیں گریوی کو پکاتے ہوئے اور دیکھیں گریوی جو ہے اور یہاں ڈال کا پانی جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو مزید پانچ منٹ ایک اور پکائیں گے اگر آپ کے پاس گر میں گرینڈر ہے تو آپ اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں جلدی آپ کو چاہیے یہاں 20 گرام ہم سولٹ ایڈ کریں گے اس میں اور ڈال بھی جو ہے ہماری وہ بوائل ہو چکی ہے ڈال ہماری جو ہے بوائل ہو چکی ہے اب اس کو سٹین کر کے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے ڈال کو اور ڈال کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے پاس رکھیں گے اگر ہمیں روٹ پڑی ڈال میں ڈال میں ڈالیں گے تو ہم ڈالیں گے یہاں دیکھیں گریبی بلکل ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور دانے دار گریبی بن گیا ہے اور اویل بھی گریبی نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے سارا اب ہم یہاں جو ہے ڈال جو ہمیں بوائل کی تھی وہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر ایک سے دو منٹ ہم تیز آرک پہ تھوڑی سے اپنی ڈال کی بنائی کریں گے مکسیم ہم ایک سے دو منٹ ڈال کی بنائی کریں گے یہاں دیکھیں ڈال کی بنائی ہو رہی ہے دو منٹے ہو چکے ہیں ڈال کو پکاتے ہوئے اور اب ہم ڈال والا پانی جو ہے وہ اس میں اٹ کریں گے قریباً تین سے چار سو گرام ڈال کا پانی تھا وہ ہی ہمیں اٹ کر دیا یہاں ڈال کو بوائل دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے پانچ سے ساتھ منٹ اسی طرح سلو ہیٹ پہ دھم پہ پکائیں گے اس کو اور اوپر سے اس کو کور کر دیں گے پانچ سے ساتھ منٹ اسی طرح سلو ہیٹ پہ دھم پہ پکائیں گے یہاں چار سے پانچ منٹیں ہو چکے ہیں اور دیکھیں ڈال نے ہمارے چھوڑ دیا ہے یہاں ایک پنگ میتھی ڈالیں گے ڈرائی میتھی ہم ڈال رہے ہیں اور بلکل ایک ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ پوڑو ایڈ کرنے میتھی اور گرم مسالے کو مکس کر لیں اور یہاں جو ہے اس کو دوبارہ سے صرف دو سے تین منٹ کے لیے سلو ہیٹ پہ ہی ہم نے پکانا ہے یہاں ڈال کو ہمارے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں ڈال بلکل ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی پیارا کلر آیا اور خشبو اس کی گرم مسالے کی اور بہت مزے کی آ رہی ہے اب ہم نے ڈال کو تڑکا لگانا ہے جہاں ہم ڈالیں گے سو گرام گھی ڈالیں گے پانچ گرام زیرا وہ ایڈ کریں گے اس میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا جنجر دس گرام تک موٹا موٹا جنجر وہ ایڈ کریں گے یہاں ہم نے کیومن کو اور جنجر کو بلکل لائٹ سا کلر دینا ہے ہم نے اور اس کا بیسکلی بھگار بنا رہے ہیں ہم لوگ اور دیکھیں کلر ہلکا ہلکا سانا شروع ہو گئے یہاں پچاس گرام مکھن ایڈ کریں گے اور یہاں ہم نے 100 گرام ہرہ پیاز دیا ہے ہرش گرام مکس دونگ وہ ایڈ کر دیں گے ہرہ پیاز جو ہے اس کا بیسکلی ہم نے اس کو بھگار دین ہے اور یہاں جو ہے گرین چلی اور ریڈ چلی چا چا پانچ پیس ہیں وہ ایڈ کریں گے بیسکلی یہ جو ڈال دو پیاز ہے یہ ہرے پیاز کے ساتھ اس کو تڑکا لگاتے ہیں اور ہرے پیاز کی کافی زیادہ کونٹری اس کے اندر اوپر ٹاپ پہ ڈازتے ہیں ڈال ہمیں 100 گرام جو ہے ہرے پیاز ڈال کے ساتھ بھگار بلکل ہمارا ریڈی ہے ہرے پیاز کی سٹم خشبو بہت ہی مزے کی آرہی ہے ہرے پیاز کی سٹم خشبو بہت ہی مزے کی آرہی ہے اور یہاں دیکھیں ڈال دو پیازہ بلکل ہماری ریڈی ہے اور ابھی آپ کو جو ہے سرب کرنا بتائیں گے اس کو ماشاءاللہ ہرے پیاز کی بہت ہی پیاری خشبو آریس تھا چلیں ابھی آپ کو سرب کرنا بتائیں گے ٹھوڑا سا ہم جو ہے جنجر ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑی سا گینچلی اور دو سے چار پانچ پیس جو ہے ہرے پیاز کے دال دو پیازہ بلکل ہماری ریڈی ہے آپ نے ہماری ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کا ایکسپیئنس کیسا رہا جب آپ نے یہ لینٹر بنائیں اور اسی طریقے کی آپ کو مزیدار اور لذیذ قسم کی ریسپی ہمارے چینل سے ملتی رہیں گی آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائی کرنا ہے تاکہ ہر مزیدار ریسپی جو ہے وہ ہمیں گردا ہمارے چینل کو